صبح صبح کا ٹائم ہے اور سنڈے کا دن ہے آج آج اٹھنے میں تھوڑا سا لیٹ بھی ہو گیا کیونکہ سنڈے تو اکثر سنڈے کو ہوتا ہے ایسا کہ چلو کوئی بات نہیں ریلیکس رہتا ہے بندہ کہ تھوڑا لیٹ بھی اٹھ کے تو خیر ہے میں اٹھ کے آئی تھی لون میں اور ہماری لون کی حالت کافی زیادہ خراب ہوئی ہے کیونکہ پچھلے دنوں کراچی میں جو بارشیں ہوئی تھی تو پودوں کی گروہت نہ بارش کی وجہ سے بہت زیادہ جلدی سے ہو جاتی ہے گھاس وغیرہ کافی نکل آیا تھا اور مالی بھی نہیں آیا اتنے عرصے سے تقریباً ایک مہینہ ہو گیا ہے اس کو بھی لاسٹ منت آیا تھا اور پھر ابھی تک مالی نہیں آیا تو اس کی وجہ سے پودے جو ہے وہ ایسی حالت پودوں کی ہو گئی ہے اور لون کی بھی حالت یہ تھی کیونکہ ساید بھی آج کل تھوڑے سے ریلیکس ہوئے پڑے ہیں ان کا بھی موڈ نہیں ہوتا آج کچھ کام کرنے کا میرا بھی موڈ نہیں ہوتا بس ایسی آج کل چل رہا ہے کچھ حالات نہ تو اس کی وجہ سے لون کی صفائی بھی نہیں ہوئی تو اس لئے لون کی بھی حالت ایسی ہوئی تھی تھوڑی سی آج آج سوچا ہے کہ چلیں تھوڑے تھوڑے کر کے کام جو ہے وہ نپٹانے کی کوشش کرتے ہیں کافی سارے جمع ہو گئے ہیں انسان ایسے پڑا رہے تو سارے کام ایسے رہ جاتے ہیں بس میں باہر سے دیکھ کے تھوڑا اندر آئی اب آکے ایک طرف رکھی میں نے چائے بننے کے لیے اور مجھے گلدستہ آپ کو نظر آرہا تھا یہ کل میری سٹرونٹ آئی تھی ماشلہ سے تو وہ لے کر آئی تھی میرے لیے تو میں نے یہاں کچھن میں پانی ڈال کے رکھ دیا کہ چلیں دو تین دین تک تو فریش رہے گا کچھن میں گئی تو یاد آیا کہ میں تو رات کو بیدام بھی کوئے تھے ان کو میں نے چھین کے کھایا ہی نہیں ہے تو میں نے کہا چلو ساتھ میں چائے بھی اوپر رکھ لی تھی اب تو سوچا کہ چلو ناشتے کے ساتھ ہی کھا لیتے ہیں اور ناشتے میں کچھ بھی خاص آج کھانے کا موڈ نہیں تھا تو سائد نے تو رات کچھ روٹی لے کر آئے تھے بچی ہوئی ایک ایکسٹرا لے کر آئے تھے کہ میں صبح ناشتے میں یہ ہی کھاؤں گا سائد کو بہت پسند ہوتی ہے رات کی جو تندور کی روٹی ہوتی صبح دہی کے ساتھ ایسی کھانا ایسی کھانا میں بہت پسند ہوتی ہے اور میرا بھی کچھ خاص موڑنے تھا ناشتہ کرنے کا تو میں نے صرف پاپے کھائے اور دام وغیرہ اور اس کے بعد پھر میں نے کچھن میں آگئی ہوں سارے برطن وغیرہ سمیٹھے کچھن کے اور یہ ہم نے نیو سٹوف بھی لیا اتنے عرصے سمیٹھے کیونکہ کوئی ولوگ نہیں بنایا پائی تو آپ لوگ کے ساتھ شیئر بھی نہیں کر پائی تو ابھی دکھایا ہے پھر انشاءاللہ دیٹیل میں بات میں دکھاؤں گی اور ساتھ میں ہی میں نے فریج ساف کرنی تھی آج تو فریج کو کھول لیا کہ چلو تھو یہ کھولی پڑی رہے گی جب اس کی ساری برف پکل جائے گی ساف ہونا آسان کرنا اس کو آسان ہو جاتا ہے اور میں ہمیشہ فریج ایسے ہی ساف کرتی ہوں جس میں ملا ارادہ ہوتا ہے کہ میں نے فریج ساف کرنی ہے وہ سبہ سبہ ہی اس کو کھول کے رکھ دیتی ہوں بند کر کے ساری برف جب اس کی پکل جاتی ہے یہ ساف ہو جاتی ہے میں کبھی بھی اس کو کھولچتی نہیں ہوں برف کو اس کے اوپر سے اور ساتھ میں یہ بھی تھا کہ مجھے ڈرائنگ روم کی بھی آج سفائی 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 دیپ کلیننگ کرنی ہے کیونکہ بارشیں ہوئی تھی اس کے ویسے عجیب سی سمیل بارش کی جو ہوتی ہے وہ پورے گھر میں پھیلی بھی تھی اور اس کے بعد بچوں کے ایکزام سٹارٹ ہو گئے تھے تو میں اس میں بسی ہو گئی تھی تو ٹائم نہیں مل پا رہا تھا آج سچا یہ سارے کام جو ہے وہ میں نے وائنڈ اپ کرنے ہی کرنے ہیں تو بس اب یہاں پہ سارا سامان نکال کے جو وہ باہر رکھ دیا ہے اور ایسا تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم ڈرائنگ روم کی سفائیہ کریں اور پردوں کے پیچھے سے چھپلی نہ نکلے انہوں نے اپنا گھر بنایا ہوتا ہے پردوں کے پیچھے اور یہ کمرہ بہت زیادہ یوز بھی ہمارے نہیں ہوتا دوسرے کمرے ہوتے ہیں تو یہ اسی طرح ہوتا ہے تو یہاں آتے جاتے بھی نہیں تو چھپلیاں ہو جاتی ہیں اکثر تو بس ایسا تو چھپلیاں نکل آئیتی خیر باہر نکل گئی اور اب یہاں سارے پہلے جالے وغیرہ اوپر سے اتارے اور اس دفعہ بارشوں کے پانی بہت زیادہ ٹپکا ہے اوپر سے تو اس کی ویسے نیچے بھی اور چھتیں ساری پوری خراب ہو گئی تھی جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہو کہ یہ گورنمنٹ کی گھر ہیں ویسے تو ہم اسی اکثر اوقات کرتے رہتے ہیں کچھ کچھ عرصے کے بعد منٹیننس وغیرہ لیکن ابھی ہم نے کچھ عرصے سے نہیں کی کیونکہ ہو سکتا ہے بہت جلدی چھوڑنا بڑھ سکتا ہے ہمیں یہ گھر تو اس لیے ابھی ہم نے سوچا کہ جیسا چل رہا ہے ویسا چلتا رہا ہے اور بس اسی دوران سارا سفائی وغیرہ کر لی تھی میں نے اب تقریباً ایک بجے کا ٹائم ہے فریج بھی میرا ماشلہ سے سارا ساف ہو گیا ساری سفائیاں وغیرہ میں نے کر لی تھی اور جو ہے جھاڑو بھی لگایا پھر اس کے بعد پوچا بھی لگایا سائد نے مجھے جالے وغیرہ اوپر سے اتار دیا تھے میں نے جھاڑو وغیرہ لگایا سارا سامان سیٹ کیا سوفے کی چادریں بدلی سب کچھ کر کے اب جا کر وہ تھوڑی سی ریلیکس ہو گئے تھے اور اس دفعہ میں نے سیٹنگ تھوڑی سی بدل دی یہ چارپائی ہمیشہ اس کمرے میں اسی طرح پڑی رہتی ہے اور کیونکہ وہاں پہ بچے بیٹھتے ہیں تو وہ بچھانے کی جگہ نہیں ہوتی تو اس دفعہ میں نے سچا کہ اس کو میں یہاں پہ بچھاتی ہوں کیونکہ مجھے بہت شوق ہوتا تھا کہ چارپائی ہاں بچھائی میں ہوں گھر میں میں دروز آنا میں نیو نیو چادریں ڈالوں تو وہ شوق میرا پورا نہیں ہو پا رہا تھا تو میں نے سچا اس دفعہ یہ سیٹنگ کرتے ہیں کچھ عرصے کے لیے چھوڑ کرتے ہیں پھر بعد میں چینج کر لیں گے اور ماشاءاللہ سے ہاں میرا پورا کمرہ جو ہے وہ صاف سترہ ہو گیا ہے اسلام علیکم welcome back to my channel کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے ہم بھی بلکل ٹھیک تھاک ہیں اور آج سنڈے تھا تو کچھ کام جو ہے کافی عرصے سے پینڈنگ میں پڑے ہوئے تو سوچا وہ کریں گے ارادہ تو یہی تھا کہ تھوڑے سے کام ہے تو جلدی ختم ہو جائیں گے لیکن جب کرنے لگے ہیں آپ کو پتہ ہے ایک بار کام شروع کر لو تو وہ اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ سمجھ ہی نہیں آتا یہاں سے بھی نکل آتے ہیں وہاں سے بھی نکل آتے ہیں کرتے کر آتے ہیں تقریباً دھائی بج گئے تھے دھائی بجے جا کے کراچکا ہوا بھی چلی بادل بھی آئے میں دھو بہت زیادہ نہیں تھی سائد ابھی اندر ہی تھے تو میں تھوڑی دیر کے لیے یہاں آگئی میں نے کہا چلے تھوڑی دیر جو نا کھلی ہوا میں سانس لے کر آتی ہوں اچھا لگتا ہے اس طرح تھوڑے دیر کے لیے جب کچھ ٹائم صرف آپ اپنے ساتھ اکیلے بیٹھ کے گزارے تو وہ بہت اچھا لگتا ہے کبھی کبھار اور مالی نے آنا تھا لیکن وہ ابھی تک آ رہا ہی نہیں ہے اس کا بھی ویٹ ہے انتظار ہے کہ شاید آج آ جائے گا کہاں تو یہ ہی ہے اور آج میں نے بہت ہی عرصے کے بعد موبائل اٹھایا ہے ولوگ بنانے کے لیے بیچ میں میں صرف صرف چینل کو زندہ رکھنے کے لیے شورٹس اور کوئی ایک آت پر آنے سے ولوگز تھے وہ ڈالتی جا رہی تھی لیکن میں نے تقریباً کچھ 3-4 منت کے بعد آج موبائل اٹھایا ہے ولوگ بنانے کے لیے اور اس کے پیچھے کا ریزن کوئی خاص نہیں بس ایسے ہی تھا کبھی کبھی آپ اکتا جاتے ہیں اپنی روٹین سے اپنے آپ سے بھی لوگوں سے ہر چیز سے تو بس ایسے ہی کسی فیر سے گزر رہی تھی میں بھی دل نہیں کر رہا تھا کچھ بھی کرنے کو تو اس ویرے سے ولوگز بھی نہیں بنا پا رہی تھی بلکل اور اس دوران لائف میں بہت کچھ ہوتا رہا جو رشتے ہوتے ہیں یا وہ لوگ جو آپ کے دل میں ایک خاص مقام رکھتے ہیں اگر وہ بھی پریشان ہوتے ہیں یا انہیں بھی کوئی پریشانی ہوتی ہے یا کوئی تکلیف ہوتی ہے تو وہ آپ کو خود اپنے اوپر آئی وی تکلیف محسوس ہوتی ہے تو بس اسی طرح کی کچھ چیزیں زندگی میں چل رہی تھی برحال اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری اور سب کی سب پریشانیاں کو مسئلتوں کو تکلیفوں کو دور فرمائے آمین تو یہ بھی آج بہت دنوں کے بعد جو ہے وہ سائد کے اتنا انسسٹ کرنے پر اتنی برین واشنگ کرنے کے اوپر کہ زندگی میں اپس ڈاؤن آتے رہتے ہیں چیزیں ہوتی رہتی ہیں پریشانیاں سب کچھ لائف کے ساتھ زندہ انسانوں کے ساتھ جب تک زندگی ہے تب تک چلتا رہتا ہے تو کچھ بھی چیز جو ہے زندگی کے ساتھ جب تک زندہ ہیں چھوڑی نہیں جا سکتی اپنے آپ کو بیزی رکھو مصروف رکھو تو چیزوں دماغ میں سے اُلٹی سی دی باتیں جو ہے وہ نکل جاتی ہیں تو بس یوسی کا اثر ہے جو آج میں نے اتنے دنوں کے بعد دوبارہ سے موبائل اٹھایا ہے بلوگ بنانے کے لیے شاید دعا اللہ پاک سے میں کہ اسے کنٹینیو کر سکوں اور آج اگر کوشش کی ہے تو میں اسے کمپلیٹ بھی کر پاؤں کیونکہ شروع تو کیا ہے مکمل ہوتا ہے کہ نہیں اس کی کوئی گارانٹی فیلحال نہیں ہے اور اب یہ نیکس ٹی مارننگ کا کلیپ ہے کلاب سے جب میں بات کر رہی تھی تو اس کے تھوڑی در کے بعد شام کی ٹائم میں اور سائز جلے گئے ہمی کی طرف تھوڑی در ہم نے وہاں ٹائم سپینڈ کیا تو پیچھے سے مالی کی کول آگئی کہ میں گھر آیا ہوں آپ لوگ کہاں ہیں تو پھر ہم واپس آگئے تھے گھاس جڑی بوڑیاں وغیرہ ایکسٹرا نکلی ہی تھی وہ بھی ساری صاف کی ہیں گوڑی وغیرہ بھی پودوں کی کر دی تو مارشلہ سے اب لون کی کچھ حالت بہتر ہو گئی تو رات کو جب وہ سارا کام کر کے چلا گیا رات کافی ہو گئی تو اس ٹیمپ پی ویڈیو کوئی کلپ نہیں منایا تو صبح اٹھ کے اب سائز نے مارشلہ سے سارے لون کی دوبارہ سے صفائی کیے موٹا موٹا کچھ اٹھا کے چلا گیا بھی ڈیٹیل صفائی وہ بات میں سارے لون کی اور سبا اٹھ کے کافی دنوں کے بعد پودوں کو پانی بھی لگایا ہے تو آج مارشلہ سے لون کی کچھ اچھی شکل و صورت نکل آئی تو بس میرا میں نے سچا کہ اب آپ لوگوں کو لون کی گندی حالہ دکھائی تو اچھی بھی دکھا دیتی اور اس کے ساتھ میں اپنے ولوگ کو بھی ختم کروں گی انشاءاللہ شکر الحمدللہ کہ میرا ولوگ کمپلیٹ ہو گیا اور آپ لوگوں سے دیکھیں مانو بلی بھی آگئی ساتھ میں لون میں انجوائی کرنے کے لیے اور میں آپ سے انشاءاللہ آپ نئے ولوگ میں ملوں گی امید کرتی ہوں اللہ کرے کہ میں بنا پاؤ انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے نیکس ولوگ میں ملاقات ہو کی تب تک اجازے دیجئے دعا میں ضرور یاد رکھ گا اللہ حافظ